ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان اور چین کے مابین مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخد وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے مارڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے چین اور پاکستان ایک ایسے تعلق میں جڑے ہیں جو دنیا میں منفرد ہے باجور تھاما کا جے یو آئی ورکرز کنونشن کا سیکیورٹی آرڈر جاری نہ ہونی کا انکشاف جے یو آئی ورکرز کنونشن خودکش حملہ جابہک افراد کی تعداد چھالیس ہو گئی واقعی کی ابتدائی ریپورٹ مرتب کر لی گئی تین افراد کے رفتار یقین ہے پاکستان کی معیشت بہت جل مستحکم ہو جائے گی وزیر خزانہ اسحاگڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت بلندیوں کی طرف جائے گی دوستی اور ترقی کے فروح میں بینک آف چائنہ کا کردار اہم ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کا بچی پر تشدد کا نوٹیس نگرا وزیر آلہ سے ریپورٹ طلب جج کی اہلیہ کا گھرے لو ملازمہ پر تشدد مقدمے میں اقدام قتل کی دفعہ شامل رزوانہ کی میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد مقدمے میں مزید دفعہ شامل کی گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری کا دوسرا مرحلہ نئے موڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے وزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری کا دوسرا مرحلہ نئے موڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے پاکستان اور چین کے دیمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کر دیئے گئے وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور چین کے دیمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائف وزیر اعظم چین تقریب میں موجود تھے اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے دیمیان مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی رہداری کے دس سال مکمل ہونے پر میں چین کے نائف وزیر اعظم کی پاکستان آمد پر شکر گزار ہوں انہوں نے کہا کہ سی پیک کے دس ورس مکمل ہونے پر میں چینی مہمان نائف وزیر اعظم بی لائفنگ کی پاکستان آمد پر ان کا شکر گزار ہوں آج سے دس سال قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان سی پیک کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اور اس معاہدے کی سیاسی خوشک ہونے سے پہلے ہی اس پر عمل کا آغاز ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ دس سال قبل سی پیک منصوبوں پر کام کا آغاز ہوا تھا سی پیک کے تحت پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی پاکستان اور چین نے اس معاہدے پر دس سال قبل دستخط کیے تھے اس کی سیاہی سوپنے سے قبل ہی اس پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بدولت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں شعبہ توانائی، روڈ، انفرائیسٹرکچر، پابلک ٹرانسپورٹ اور ہائیڈرل پاور سیکٹر میں پچیس ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری آئی کوئی شک نہیں کہ ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں آج ہم نے کچھ اہم دستاویزات پر دستخط کیے ہیں جو دونوں ممالک کے دمیان اقتصادی تعاون میں مزید اضافع کا سبب بنیں گے انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے موڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے یہ بزنس، ٹو بزنس، سرمایہ کاری، زرات اور آئی ٹی پر مرکوز ہوگا تاکہ چین کے تعاون سے پاکستان اپنی مصنوعات چینی حکومت کے میار اور ضروریات کے مطابق برامت کر سکے شہباز شریف نے کہا کہ میں چین کے نائب وزیر آزم کو بطور خصوصی سفیر پاکستان بھیجنے پر شی جنپنگ کا شکر بزار ہوں اس سے دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ چین اور پاکستان ایک ایسے تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں منفرد ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی اور اس میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے قبل ازی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی نائب وزیر آزم ہی لائفنگ نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کی وزیر آزم ہاؤس پہنچنے پر وزیر آزم شہباز شریف نے مہمان نائب چینی وزیر آزم ہی لائفنگ کا استقبال کیا اور کابینہ ارکان کا تعریف کروایا بعد ازہ چینی وافت اور پاکستانی حکام کے درمیان وفوت کی سطح کی ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کیا داشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی خبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں جے یو آئی فے کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکی کے نتیجے میں جب حق افراد کی تعداد شالیس ہو گئی اور ڈیر سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے واقعے کے بعد باجوڑ کی فضا سوگوار ہے اور ہر طرف غم کا سما ہے خبر ایجنسی کے علاقے باجور میں جے یو آئی فے کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکی کے نتیجے میں جب حق افراد کی تعداد چھالیس ہو گئی اور ڈیٹھ سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے واقعے کے بعد باجور کی فیضہ سوگوار ہے اور ہر طرح غم کا سما ہے جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخواہ حکومت نے باجور دھماکے کی ابتدائی ریپورٹ مرتب کر دی ڈسٹرک پولیس آفیسر باجور نظیر خان کے مطابق تین مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے سختیش چاری ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق دھماکہ خبر ایجنسی میں واقعہ علاقہ خار کے دوبائی ووڈ کے قریب ہوا جہاں جے یو آئی کا جلسہ جاری تھا دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ادارے جائے وقوا پر پہنچ کر اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا آئی جی خیبر پختون خان اختر حیات خان نے تذیر کی کہ باجور دھماکہ خودکش تھا جس کے لیے حملہ آور پہلے سے آ کر بیٹھا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی خیبر پختون خان نے ابتدائی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطاب کے دوران حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا انہوں نے مزید کہا کہ جائے وقوا سے جیو فینسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آئی جی خیبر پختون خان اختر حیات خان کا کہنا ہے کہ جائے وقوا سے شواہد اکھٹے کر دی این اے گری بھیجوا دیے جائے وقوا کی جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے بمڈی سپوزل یونٹ نے نمونے حاصل کر لیے دھماکے میں دس سے بارہ کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا انہوں نے بتایا کہ دھماکے والی جگہ اور اطراف سے ایسی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی جس کی چھانبین کامل جاری ہے فوٹیج کی مدد سے خودکش حملہ آور سے مطالق معلومات تلاش کرنے میں مصروف ہیں آئی جی نے کہا کہ انصداد دہشتگردی ٹی موقع پر تحقیقات میں مصروف ہے واقعے میں ملاوث تنظیم و خودکش کی نشاندہی کر رہے ہیں امید ہے جلد تحقیقات میں پیش رفت ہوگی اس زمن میں ڈی آئی جی مالاکرن کا کہنا تھا کہ باجور میں دھماکے سے مطالق معلومات جمع کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر باجور ساتھ خان نے تذدیق کی کہ جی ایو آئی تحصیل خار کے امیر مولانا زیا اللہ جان بھی جب حق ہو گئے علاوہ ازی جی ایو آئی کی مرکزی قیادت نے حملے کے مضمت کرتے ہوئے انصار الاسلام کے کارکنوں سے زخمیوں کے لیے خون دینے کے لیے فوری طور پر اسپتال پہنچنے کی ہدایت کی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فرز الرحمان نے باجور حملے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم اور وزیر آلہ کے پی کے اس انکوائری کا مطالبہ کیا ہے مولانا فرز الرحمان نے جی ایو آئی کے کارکنوں سے پر امان رہنے کی تلقین کی صدیم امریکہ ڈاکٹر آریف علوی نے باجور میں دھماکی کی شدید مضمت کی اور جانوں کے زیادہ پر گہرے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے جابہک افراد کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا اور دعائی مغفرت کی صدیم امریکہ ڈاکٹر آریف علوی نے بروقت بھی انداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا وزیر اعظم شہباز شریف نے باجور میں حملے کی مضمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر حملے سے واضح ہے کہ دشمن پاکستان میں جمہوری نظام کے خلاف ہے انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ داران کی نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی علاوہ عزی وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعی کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی ہے بینک آف چائنہ اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاری بہتری کی طرف کامزن ہے یقین ہے کہ ملکی معیشت بلندیوں کی طرف کامزن ہوگی مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت جلد مستحق ہو جائے گی بینک آف چائنہ اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاری بہتری کی طرف کامزن ہے یقین ہے کہ ملکی معیشت بلندیوں کی طرف کامزن ہوگی تاہم ترقی کے سمرات عام آدمی تک پہنچانے ضروری ہیں اور سی پیک ترقی کے سمرات کو عام آدمی تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا بینک آف چائنہ اور پاکستان کے درمیان تعاون جاری رہے گا اسحاگڈار نے کہا کہ پاکستان اور بینک آف چائنہ کے درمیان تعاون جاری رہے گا جس سے باہمی تجارت کو فروح ملے گا یہ بینک پاکستان کے لیے اہم پارٹنر ثابت ہوگا جو ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کا ذریعہ بنے گا بینکنگ کی جدید سہولیات سے معیشت مزید مستحکم ہوگی دوستی اور ترقی کے فروح میں بینک آف چائنہ کا کردار اہم ہوگا وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا وہ دو ہزار سترہ میں پاکستان کو عالمی معیشت میں چوبیسویں نمبر پڑ لائے تھے پاکستان کی معیشت اب بہتری کی طرف گامزن ہے اور یقین ہے کہ یہ بلندیوں کی طرف گامزن ہوگی وزیر آزم شہباز شریف نے چودہ سال کی بچی رزوانہ پر تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے نگرہ وزیر آلہ پنجاب سے واقع سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے چودہ سال کی بچی رزوانہ پر تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے نگرہ وزیر آلہ پنجاب سے واقع سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیر آزم نے ہدایت کی ہے کہ مظلوم بچی کو انصاف کی فرامی یقینی بنائی جائے جبکہ جج کی اہلیہ کے گھرے روم ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں پولیس نے اقدام قتل سمیت مزید دفعات بھی شامل کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ ملزم کون ہے اسے خاطر میں نہ لائے جائے انصاف کی فرامی اور قانون پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ظالم اور قانون شکن کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے وزیر آزم آفیس کے اعلامیہ کے مطابق وزیر آزم نے نگرہ وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی کو بچی کے علاج کے لیے بہترین سہولتوں کی فرامی کی ہدایت کی ہے انہوں نے متاثرہ بچی کے والدین کو انصاف کی فرامی کی یقین دہانی بھی کروائی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پولیس کسی دوا کو خاطر میں لائے بغیر قانون پر سختی سے عمل کرے وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ معاشرہ ایسی اندھیر نگری اور ظلم و جبر کا متحمل نہیں ہو سکتا دوسری جانب سبل جج آسم حفیظ کی اہلیہ کے چودہ سالہ گھریلوں ملازمہ پر تشدد کے واقعے کے بعد متاثرہ بچی کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمی کی دفعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے جج کی اہلیہ کے ہاتھوں بہیمانہ تشدد کا شکار اور اسپتال میں زیر علاج رزوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنرل اسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رزوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے انہوں نے اپیل کی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں سموٹو نوٹس نے اور تشدد کا شکار معصوم بچی رزوانہ کو انصاف کی پرہمی کے لیے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے انہوں نے کہا کہ شہری تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چائل ہیلپ نائن ون ون ٹو ون پر دی جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریق کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانب اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرادائز بوش رہاں سارا آج سنہ کادی قاکب پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان